بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں آپ کو ہوس محمد شہباز اور آپ دیکھیں نئے یوٹیوب چینل ناظرین سپریم کورٹ کا سو موٹو جو کہ عمرتہ بندیال صاحب کی سربراہی میں لیا گیا تھا الیکشن کروانے کے حوالے سے کیونکہ الیکشن کمیشن ڈیٹ نہیں دے رہا تھا پنجاب میں اور خیبر پختون خواہ میں الیکشن کروانے کے حوالے سے تو عمرتہ بندیال صاحب نے اس کے اوپر از خود نوٹس لیا اور اس کو الیکشن کمیشن کو اور باقی تمام اداروں کو ڈیریکشن دی گئی کہ وہ پاکستان میں ان دو صوبوں میں الیکشن کائنکات کروائیں یہ معاملہ طول پکڑتا ہے جب اختلافی نوٹ سامنے آتا ہے جو نیچے کچھ جسسز مندوخیل اور باقی جسسز نے جو اپنے اختلافی نوٹ نیچے فیصلے کے اندر صادر فرمائے وہ پورا فیصلہ آتا ہے ستائیس کو اور اٹھائیس کو پارلیمنٹ میں اس کا ایک مشترکہ جلاس بیٹھتا ہے اور مشترکہ جلاس میں اس کے اوپر ایک پوری قانون سازی کی جاتی ہے جس کے اندر جو چیف جسسز کا اختیار ہے اس کو نوٹس لینے کا اس کو ختم کر کے فل کوٹ کو یہ اختیار دے دیا جاتا ہے بادیوں نظر میں اس کو ایک اچھا انیشیٹیو مانا جاتا ہے ایک اچھا قدم مانا جاتا ہے لیکن اس اچھے قدم کی جو ٹائمنگ ہے وہ بڑی بری ہے جس کے اندر سے میل آف آئی ڈی ہونے کی بدبو واضح نظر آ رہی ہے کیونکہ جب بھی قانون سازی کی جاتی ہے وہ ایک آرگینک پروسس کے تحت ہوتی ہے ایک قانون اگر فار ایکزمپل ایک قانون بنتا ہے تو اس کی جو کچھ شکے ہیں وہ امینڈمنٹ کے طرح کچھ عرصہ ٹھہر کے یا جیسے جیسے معاملہ سامنے آتا جاتے ہیں ویسے ویسے اس کے اندر امینڈمنٹ کی جاتی ہیں یہی معاملہ بڑی دیر سے زیر بحث تھا کہ سپریم کورٹ کے ایک انڈویجول کو سپریم کورٹ کے ہیڈ کو چیف چسٹس کو یہ اختیار نہیں ہونا چاہیے بلکہ فل کورٹ کو یہ اختیار ہونا چاہیے اور یہ معاملہ درست بھی ہے کہ ایگزیکٹیو کی جو پاورز ہیں اس کے اندر ایک ہرڈل نہ بنے چیف جسٹس کا کوئی بھی اقدام اب جب نون لیگ خاص طور پر پی ڈی ایم خاص طور پر نون لیگ اس کے اندر موجود اور یہ سارا معاملہ کل شہباز شریف صاحب نے جو ڈرافٹ کے حوالے سے ایک سپیچ کی اس کے بعد میں ڈرافٹ پیش کیا گیا اور اس کے اوپر ووٹنگ ہوئی اور آج اس کو ایک قانون بنانے کی ایک مکمل شکل دے دی گئی آئے تک پاکستان میں ایسا ہوا نہیں ہے کہ اوور دن آئیٹ یہ سارے معاملات ہو گئے ہوں ابھی چیف جسٹس کا فیصلہ مکمل آیا نہ ہو اور اس کے اوپر جسٹس مندو خیل صاحب کے جو ریمارکس ہیں ان کو اٹھا کے نون لیگ اپنا ایک سینیریو کریٹ کر دے جس کے اوپر سارے کے سارے معاملے کو وہ ایک پلیٹسائز کر دیا جائے خیر یہ جو سارا معاملہ چلتا ہے اس کو دیکھا جاتا ہے کہ یہ عوام کی بہتری کے لیے کوئی قانون سازی ہوئی ہے یا کوئی قانون سازی عوام کی بہتری کے لیے نہیں ہوئی تو اس کے اندر جو پورا ایک بیانیاں پیش کیا گیا نون لی کی طرف سے وہ یہی تھا جیسے شباہ شریف صاحب نے اس کے اوپر بڑا زور دے کر بولا کہ لوگ آسمان کے طرف دیکھتے رہتے ہیں اور منتظر رہتے ہیں کہ ان کا کوئی پرسان حال ہوگا یا کبھی ان کی کوئی شنوائی ہوگی ان کے جو کیسز ہیں جو زیرے التوا رہتے ہیں آج ایک نیا کیس سامنے آئے جس کے اندر جسس فائز عیسیٰ اور باقی ججز نے ایک فیصلہ صادر فرمایا جس کے اندر انہوں نے اختلافی نوٹ میں لکھا ہے کہ چیف جسس کا اختیار نہیں ہے کہ وہ اس کو نوٹس لے سکیں لہٰذا جتنے بھی جو کیسز ہیں جو ابھی پینڈنگ ہیں ان کو روک دیا جائے جب تک کہ قانون سازی جو ہو چکی ہے وہ سامنے نہ آئے سردار لطیف خوصہ کہتے ہیں کہ یہ انیس سو ستانوے کی انکارنیشن ہے مطلب کہ جو کچھ انیس سو ستانوے میں نون لیگ نے سپریم کورٹ کے اوپر چڑھائی کی تھی اور دھاوہ بولا تھا یہ اس کا ایک اس کی ایک نئی شکل سامنے آ رہی ہے جس کے اندر نون لیگ نے اپنی ایک پوری کمپین چلائی ہوئی ہے سپریم کورٹ کے جسٹسز کے اوپر اور ایک درار پیش کی گئی ہے جہاں پہ ایک بریف کیس ایشو بھی آتا ہے جس کا ذکر کیا جاتا ہے اور جو ویجولز ہیں جو پکچرز اور جو ویڈیوز موجود ہیں وہ آج بھی نون لیگ کو اسی طرح ہانٹ کرتی ہیں اس کا جو ایک ڈیو پروسس ہوتا ہے گانون سازی کا اس کو اگر سنثیٹک وے میں کیا جائے تو اس کے پر کافی سارے انگلیاں اٹھتی ہیں کافی سارے سوالات اٹھتے ہیں جو اب اٹھ رہے ہیں از خود نوٹس میں ناہل ہونے والے افراد جن کے ننواز شریف چہہنگی ترین اور باقی نون لیگ اور پی ڈی ایم کے جو آرہ کین ہیں ان کو یہ کھلی چھوٹ مل گئی ہے کہ وہ اپنی اپیل دائر کر کے دوبارہ اہل ہو سکتے ہیں یہ قانون سازی کا مین مطن تھا جس کے لیے یہ قانون سازی کی گئی اب ایک سائٹ کا تو یہ موقف ہے جبکہ دوسرے سائٹ پہ پی ٹی ای یہ کہتی ہے کہ ہم چیف جیسس کے ساتھ کھڑے ہیں وہ جو بھی کرنا چاہیں وہ جیسے ہوئی کرنا چاہیں ہم عدلیہ کے ساتھ کریں اور عدلیہ کی بالہ دستی کے لیے پاکستان کا علمیہ یہی ہے کہ پاکستان میں جب بھی کوئی ادارہ کمزور ہوتا ہے تو پولیٹیکل پارٹیز اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے اس کا ساتھ دیتی ہیں خواہو پی ٹی ای وہ پی ای میل این او وہ ادارے کو استعمال کرتے ہیں نہ کہ ادارے کو مضبوط کرتے ہیں آج اگر ادارے کو مضبوط کرنے کی بات ہو رہی ہے تو وہ جو کرنٹ سیچوشن چل رہی ہے کیونکہ پی ٹی ای کے پاس ایس اچ کوئی اور راستہ موجود نہیں ہے جو سپریم کورٹ کے علاوہ ہو جو ان کو اس پورے ایکویشن کے اندر اسسٹ کر سکے یہ سارا معاملہ شروع ہوتا ہے اس جوڈیشری کا پاکستان کے پالٹکس کے اندر جو جو ان کا ایک کرٹیکل رول رہا ہے یہ سارا معاملہ شروع ہوتا ہے جسٹس منیر کے دور سے جسٹس منیر وہ شخص ہیں جنہوں نے پاکستان میں نظریہ ضرورت کو اجاد کیا تھا مولوی تمیز و دین کیس ہوتا ہے مولوی تمیز و دین کیس میں وہ ایک پیٹیشن فائل کرتے ہیں کیونکہ جو ایک قانون ساز اسمبلی تھی اس کو توڑ دیا گیا تھا اور قانون ساز اسمبلی کی رسٹوریشن کے لیے انہوں نے ایک پیٹیشن فائل کی اور پیٹیشن فائل کرتے ہیں تو جو ہائی کورٹ ہے سندھ ہائی کورٹ وہ فیصلہ دیتی ہے کہ اسمبلی ڈیزول ہوئی ہے یہ اسمبلی ڈیزول نہیں ہوتی لیے جو گورنر کا قدم ہے جو گورنر کا حکم ہے اس کو ہم کالا دم کرا دیتے ہیں اور ہم جو قانون ساز اسمبلی ہے اس کو ہم بحال کرتے ہیں فیڈرل گورنمنٹ اس کو لے کے فیڈرل کوٹ کے اندر چلی جاتی ہے تب اور وہاں پہ جو جسرس منیر ہیں وہ اس کیس کو سنتے ہیں اور ان کو آشیر بات حاصل ہوتی ہے پاکستان کی فوج کی اور پاکستان کے طاقتور خلقوں کی تو وہ اس پورے کیس کو اٹھا کے باہر پھینکتے ہیں اور ساری کے ساری پیٹیشن کو نمٹا کے ساتھ میں ایک اختلافی نوٹ لکھتے ہیں کہ جو عام عدالتیں ہیں یا لوور کوٹ ہیں ان کو چاہیے کہ وہ فیصلہ دیتے ہوئے یہ نہ سوچیں کہ اس کے اثرات کیا ہوں گے جو ان کا اپنا فیصلہ تھا اس نے پاکستان کے اندر نظریہ ضرورت کو جنم دیا اور وہاں سے پاکستان میں جب بھی مارشاللہ لگا ہے یا کوئی ایسی انڈیموکرائٹک سیچویشن بنی ہے اس کے اندر نظریہ ضرورت کو جب بھی یاد کیا جاتا ہے تو جو ساری کے ساری بدوائیں ہیں وہ جسٹس منیر صاحب کو ہی جاتی ہیں اس وقت جو درار پاکستان کے عدلیہ کے اندر موجود ہے اس کے اندر جو نون لیگ نے اپنا ایک موقف پیش کیا ہوا ہے وہ یہ کہ جو فیصلہ چیف جسٹس صاحب نے دیا تھا وہ فیصلہ ان کے مطابق پانچ دو کا چار تین کا وہ اپنے حق میں اس چیز کو اس پورے کے پورے معاملے کو پریزنٹ کرتے ہیں جبکہ دوسری سائٹ پہ جو اختلافی نوٹ کے بعد یہ ساری بحث چھڑی تو اس کے اندر یہ کہا گیا کہ یہ عدالت کا اندرونی معاملہ ہے کہ کون سے ججز بینچ کا حصہ ہوں گے یا کون سے ججز نہیں ہوں گے عدلیہ نے یا سپریم کوٹ نے اس کو نوٹس لینا ہے یا نہیں لینا اس کے اوپر ایگزیکٹیو کا کام نہیں ہے کہ وہ اس معاملے کو پلیٹسائز کریں جو فیصلہ آیا ہے وہ فیصلہ تین دو کا ہی آیا ہے کیونکہ جو دو جسٹسس سے وہ ویڈڈراؤ کر گئے تھے اب یہ سارا جو معاملہ پلیٹسائز کیا گیا اور یہ قانون سازی کی گئی ہے اس کے اوپر اعتزاد احسن صاحب نے فرمایا کہ یہ اگر قانون سازی یہ کر بھی لیتے ہیں کیونکہ جب یہ قانون سازی کر رہے تھے تب ان سے یہ پوچھا گیا تھا کہ اگر یہ قانون سازی کر لیتے ہیں تو اس کے اثرات کیا پچھلے جو فیصلے ہو چکے ہیں اس کے اوپر ہوں گے یا نہیں تو ان کا کہنا تھا یہ ریٹروسپیکٹیو ہوگا کہ جو آئندہ آنے والے معاملات ہیں اس کے اوپر اس کا اطلاق ہوگا جو پیچھے گزر جو کے معاملات ہیں اس کے اوپر اس کا اطلاق نہیں ہوا اب اس سیچوئیشن کو اگر دیکھا جائے تو اس کے اندر جو اب سپریم کورٹ نے کیس لگایا ہوا ہے پاکستان کے اندر الیکشنز کروانے کا خاص اور پہ پنجاب اور خیبر پختون خواہ کے اندر تو وہ معاملہ از خود نوٹس اب کی جو پیٹیشن دائر ہے اس کے اوپر از خود نوٹس نہیں ہے بلکہ چیلنج کیا ہوا ہے جس کے اندر انہوں نے اپنے وکیل کو پریزنٹ کیا ہوا اور ایک پوری فائل بنا کر پیش کی ہوئی ہے تاکہ عدالت اس کے اوپر کاروائی کرے اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جو پہلے لیا گیا تھا اس کو نوٹس یہ اس کی انکارنیشن ہے کہ پاکستان تحریکین انصاف نے اب جو پیٹیشن دائر کی ہے تو یہ معاملہ انٹر لنکٹ ہے لہٰذا وہ والا معاملہ بھی ختم کیا جائے اس کے اندر اب یہ بات سامنے آتی ہے کہ جب پاکستان تحریکین انصاف کی حکومت خاص طور پر عمران خان صاحب کو جب گھر بھی جا گیا تھا تب بھی عدالت نے از خود نوٹس ہی لیا تھا اگر اس از خود نوٹس والے معاملے کا اطلاق بیک ورڈ بھی جاتا ہے تو اس کے اندر جو تحریکین انصاف کی حکومت ہے اس کی بحالی کا معاملہ سب سے پہلے سامنے آئے گا کیونکہ پاکستان کے اندر جو یہ ساری آئینی اور قانونی اور جو پولیٹیکل بہران بنا ہوا ہے یہ سارے کا سارا اس رات کے معاملے سے ہی آگے بڑھا ہے جب چیف جسٹس نے از خود نوٹس لیا تھا اور رات کو بارہ بجے عدالتیں کھلی تھیں نون لی کا یہ وطیرہ آ رہا ہے کہ جب بھی از خود نوٹس اور اکثر نون لی جو از خود نوٹس لیے گئے ہیں وہ نون لی کے حق میں ہی ہوئے ہیں اس کے اندر افتخار محمد چودری صاحب نے جو موسلی از خود نوٹس لیے تھے وہ نون لی کو فائدہ دینے کے لیے لیے تھے اور نون لی اتنی کننگ ہے کہ وہ پبلک میں یہ کہتی تھی کہ ہمیں آپ کی از خود نوٹس لینا اچھا نہیں لگتا یہ وہ لیکن وہ سارے کے سارے پلٹس آز از خود نوٹس ہیں اب جب از خود نوٹس ان کے خلاف آیا ہے تو وہ اس چیز کے اوپر تل ملا اٹھیں اور بل بلا اٹھیں کہ از خود نوٹس نہیں ہونا چاہیے اور یہ اگزیکٹیو کے معاملات کے اندر ٹانگ گڑانا ہے اگزیکٹیو کوئی اپنی اپنی مرضی کی تقرری نہیں کر سکتا جبکہ یہ پورے کا پورا اختیار اگزیکٹیو کا ہوتا ہے کہ وہ کس کو کہاں لگانا چاہتا ہے اور کس کی تقرری کہاں کرنا چاہتا ہے تو اگر ایسے معاملہ ہوگا تو جمہوریت نہیں چل سکے گی یہ وہی لوگ ہیں جو جمہوریت کی آواز اٹھا رہے ہیں جو جمہوریت کا بیڑا انہوں نے اوور تانائیٹ اٹھا لیا یہ وہی فاشس لوگ ہیں جنہوں نے جو یہ اکثر بیانیاں پریزنٹ کرتے ہیں کہ عمران خان فاشس یا باقی جس کا بھی نام یہ لیتے ہیں ان کو اصل میں خود نہیں معلوم کہ فاشسم ہے کیا اس کو پر میں ایک الگ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں جس کے اندر میں یہ پوری ڈیٹیل دوں گا کہ فاشسم ہوتی کیا ہے اور یہ کس بلا کا نام ہے ان کو کسی بھی پلیٹیکل آئیڈیالوجی کا ذرا سا بھی آئیڈیا نہیں ہے خواہ وہ پی پی ہو خواہ وہ پی ایم ایل این ہو اور پاکستان تحریک انصاف کے بھی بہت سارے لوگ ہیں جن کو بلکل پلیٹیکل آئیڈیالوجی اس کا پتہ نہیں ہے یہ انگوٹہ شاہ موسلی ان کے اندر لوگ ہیں جو پاکستان کے قانون ساز اسمبلی کے اندر بیٹھ جاتے ہیں کچھ کوٹا بیس پہ کچھ جالی ڈگریوں پہ تو یہ وہ لوگ ہیں جو پاکستان کے فیوچر کا اور پاکستان کی یوت کا فیصلہ کرتے ہیں جن کو ذرا سا بھی علم نہیں ہوتا کہ وہ کر کیا رہے ہیں یا ان کے ساتھ ہونے کیا جا رہا ہے اس ساری سیچویشن جو چل رہی ہے اس کے اندر جو ایک نظر آرہا ہے کہ ٹارگٹ کیا جا رہا ہے ٹارگٹ دو ادارے ہو رہے ہیں ایک ادارہ ٹارگٹ ہو رہا ہے اور ایک پلٹیکل پارٹی ٹارگٹ ہو رہی ہے ادارہ ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان ہے اور جو پارٹی ہے وہ پاکستان تحریک انصاف ہے اب جو چیف جسسس صاحب کی اپنی اندرون کی لڑائی ہے ہائی کورٹ کے چیف جسس ہوں یا سپریم کورٹ کے چیف جسس ہوں ایک کے بعد دوسرے نے بننا ہے تو یہ اپنی لڑائی کے اندر اپنے ادارے کو برباد کرنے کی طرف جا رہے ہیں جبکہ ان کو آئیڈیا نہیں ہے کہ یہ معاملہ ان کے خلاف کتنا استعمال یہی لوگ کریں گے کل کو کوئی بھی سپریم کورٹ کا چیف جسس بن سکتا ہے فائز جسس ہوں بن سکتے ہیں انہوں نے اس کرسی پر براجمان ہونا ہے ساری کے ساری جمہ داری ان کے سر پر آنی ہے نون لیگ خاص طور پر پی ٹی آئی کو اس پورے معاملے کے اندر جو دھاوہ بول رہی ہے ان کے اوپر وہ ان کا بیانیاں ہے کہ اس پوری سٹیچویشن کے اندر ایک لیول پلینگ فیلڈ پروائیڈ کی جائے خاص طور پر نون لیگ کو کیونکہ نون لیگ پہ بہت ساری ظلم ہو چکے ہیں بہت ساری نائن صافیاں نون لیگ کے ساتھ ہو چکے ہیں انیس سو ستانوے کا جو خوصہ صاحب نے ذکر کیا انیس سو ستانوے میں بھی نون لیگ نے یہی سارا بیانیاں بنایا تھا کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے ہمیں ہمارے ساتھ نائن صافی ہو رہی ہے جبکہ جو کیس چل رہا تھا انیس سو ستانوے میں وہ نا اہلی کا تھا اگر وہ کیس چل کیس چل جاتا تو نواز شریف صاحب تب ہی نا اہل ہو جاتے اور آئندہ یہ پرائیم منیسچر بننے کی لائن کے اندر روح کے اندر نہ ہوتے ہیں ان کی جگہ کوئی اور بندہ آتا لیکن اس سے پہلی انہوں نے دھاوا بولا اور سپریم کورٹ کے بلڈنگ کو تباہ کیا اور ہائیچیک کیا اور جو سپریم کورٹ کے جاجز ہیں ان کو نکال کے باقی سارے معاملات ویڈیوز کے اندر موجود ہیں جو کہ انٹرنیٹ پہ آپ کو مل جائیں گی یہ پورا جو ہجان بن گیا ہے اس کے اندر جو سب سے جو انٹرنگ چیز ہے وہ یہ ہے کہ عدالت کی جو کاروائی چال رہی ہے وہ اسی بات پہ چال رہی ہے کہ الیکشن پاکستان کے اندر کروائے جائیں اور الیکشن پاکستان کے اندر جلد از جلد کروائے جائیں اور کروائے جائیں گی تو دیکھتے ہیں کہ اب سنس پریویل کرتی ہے جمہوریت پریویل کرتی ہے یا نظریہ ضرورت پریویل کرے گا اب جو معاملات چل رہے ہیں اللہ پاکستان کے حال پر رہم کرے اور ساری پارٹیز کو چاہیے اس کا کوئی بیٹھ کر ڈائلاغ کے ذریعے حال نکالیں پاکستان کی جو ایکانومی کی سیچوئشن ہے وہ آلریڈی تباہ ہو چکی ہے اور یہی انہی کے لوگ ہیں جو رمضان شریف میں بھی سٹاک مافیا کے طور پر کام کریں جو سو روپے کے جیس تھی وہ چھے سو 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 روپے کی کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کوئی اپنا ایک پابلک سفیر بنانا جائے تاکہ اپنے رائٹ کے لیے وہ کھڑے ہو سکیں امران خانو اور نواز شریف ہو اگر وہ کوئی غلط کام کریں تو ان کے اندر اتنی طاقت ہو کہ وہ ایک جو پیہ ہے حکومت کا اس کو جام کر کے اپنے معاملات کو منوا سکیں اور اپنے حقوق پہ آواز اٹھا سکیں اللہ پاکستان کے حال پر رہم کرے اگلی ویڈیو میں فاشزم کے ٹاپک کے اوپر ہم ڈسکرشن کریں گے